ہلو فرنڈس ہوری موم ویلکم ٹوال اور میں دی پیدا صورت کرتی ہوں میرے اس چینل پر سو میں نیو یور کی پردکشنز دے رہی ہوں سبھی زوری ایک سائن کے لئے سو آج فرنڈس میں جو ہے آپ کو بتانے والی ہوں سو آج میں آپ کو بتانے والی ہوں فائر سائن میں فائر جو انرڈیز ہوتی ہیں اس میں سیری چیری ایس کی ریڈنگ کے میں لے رہی ہوں لب جو ہے اس کے بارے میں بات کریں گے کریئر کے بارے میں بات کریں گے ہیلتھ کے بارے میں بات کریں گے آؤٹکم لیں گے اور ریمیڈیز کے بارے میں بات کریں گے سو سب سے پہلے یہاں پر جو کارڈس فرنڈس میں نے لیے ہیں وہ ہیں میریج کے لیے سو جو لوگ میریج کرنا چاہتے ہیں ان کو کوئی نہ کوئی پروپوزل مل سکتا ہے یا آپ کوئی پروپوزل دے سکتے ہیں آپ کے اندر بہت major transformation جو ہے وہ ہو رہی ہے سو ان کو ایک God کی blessings مانتے ہوئے accept کیجئے آپ کی life میں کوئی abundant وقتی آنے والا ہے یا پھر آپ کو بہتی abundant کوئی rich انسان جو ہے وہ marriage کے لئے propose کر سکتا ہے سو آپ جو ہے ان سے marriage کا proposal accept کر سکتے ہیں یا ان کو marriage کا proposal دے سکتے ہیں proposal دے سکتے ہیں کچھ major transformation ہوئی ہے آپ کے اندر اور ابھی ہو بھی رہی ہے اور اگر میں singles کی بات کروں singles کے لئے بھی ایک آپ کافی passionate ہے اور آپ کی life میں کوئی passionate انسان جو ہے وہ آ سکتا ہے definitely fire sign energy ہے ایریس لیو یا سیڈیٹریس ہو سکتے ہیں کیونکہ ہم events کے energies ہیں so definitely singles کے لئے بھی marriage کا offer آ سکتا ہے اگر ہم آپ کے career کی بات کریں تو career میں آپ کو جو ہے ایک کافی responsible person کی طرح behave کرنا ہے اور آپ کو جو ہے کافی loving caring energies میں رہنا ہے loving means آپ کو جو ہے responsible person کی طرح رہنا ہے mature person کی طرح career میں behave کرنا ہے controlling issue میں نہیں رہنا ہے dominate نہیں کرنا ہے کسی کو ایریس تھوڑے سے dominate اور controlling بھی ہوتے ہیں responsible لیکن بہت زیادہ ہوتے ہیں سبھی کے بارے میں سوچتے ہیں تو آپ کو بھی اسی طرح کی energy میں رہنا ہے آپ کو اس energy سے باہر آ جانا ہے یہ بہت negative energy ہے جو آپ نے اپنے آپ کو میں create کی ہوئی ہے کسی اور کی energy نہیں ہے so اس negative energy سے باہر آ جائیے اور اس کے بعد آپ کو career میں کوئی اچھا proposal مل رہا ہے divine نے آپ کے لئے کوئی اچھا proposal سوچ کے رکھا ہے ٹھیک ہے so career میں job میں business میں جو ہے progress کے پورے chance ہے بس آپ کو controlling نہیں ہونا ہے dominating نہیں ہونا ہے اور responsible person بننا ہے health میں آپ اپنے آپ کو جو ہے neglect مت کیجئے یعنی آپ کی health میں کچھ problem ہے تو consult کیجئے doctor سے physician سے آپ نے آپ کیا جو کارمک سائیکل ہے یعنی پرانی health کوئی چلی آ رہی تھے issue تھے سو وہ ختم ہو جائے گی کیونکہ کارمک سائیکل انڈ ہو رہا ہے اور کوئی بہت زیادہ پرانی pain ہے تو اس کو let go کر دیجئے کیونکہ نیا سال آنے والا ہے تو پرانی چیز رکھنے کا کوئی مطلب نہیں ہے اس طرح کی pain رکھنے کا stress anxiety لینے کا کوئی مطلب نہیں ہے اب میں بات کروں گی آپ کی آپ کے لئے remedy sorry outcome کی دیکھیں outcome میں آپ کو healing کی بہت ضرورت ہے جیسے کی میں نے بولا بھی تھا کہ آپ کے میں transformation بہت زیادہ ہوئی ہے سو آپ healing کیجئے جن لوگوں کو career میں job میں problem ہو رہی ہے prayer کیجئے آپ divine سے اور divine آپ کی بات ضرورت سنیں گے ٹھیک ہے اور آپ جو ہیں magician ہیں آپ اپنی life میں magic create کر سکتے ہیں یا دھی پہلے career میں job میں love میں کسی بھی چیز میں problem آ رہی تھی تو ابھی magician کا card ہے آپ کے پاس اور یہ card جو ہوتا ہے یہ بہت ہی major آرکانہ ہے تو you are able to create a magic in your life so you are a magician ٹھیک ہے اب ہم بات کرتے ہیں دیکھیں آپ نے اپنے آپ کو بہت ہی negativity میں create کیا ہوا ہے تو آپ اس negativity سے باہر آ جائیے ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ یہاں پہ twin flame journey میں بھی ہوں کیونکہ یہاں پہ میرے پاس past life کا connection کا card آیا ہے اور یہاں پہ میرے پاس جو ہے the lover آیا تھا ایک منٹ فرنڈز یہاں پہ میرے پاس the lover کا card آیا تھا so آپ کو آپ کا soulmate مل سکتا ہے twin flame مل سکتا ہے کیونکہ یہاں past life connection کا card ہے تو جو لوگ twin flame journey میں ہے ان کو ان کا twin یا ان کا soulmate جو ہے ان کا twin جو ہے وہ مل سکتا ہے یا انٹریگیشن آپ لوگ جو ہے opposite ہیں لیکن ینگ ینگ energy ہے ایک دوسرے کو complete کرتے ہیں آپ کچھ جو ہے بوجھ لے رہے ہیں کسی چیز کا career کا یا love life کا so اس burden کو آپ جو ہے اس energy کو release کر دیجئے آپ کے لئے یہی remedies ہیں ٹھیک ہے فرنڈز so اب ہم بات کرتے ہیں آپ کے angel number کی کی آپ کے لئے کیا angel number آئے گا آئیے دیکھتے ہیں angel number please got بتائیے ان کے لئے angel number one two three okay تو آپ کے لئے جو angel number ہے وہ ہے one two and three ٹھیک ہے one two three one two three سے آپ google کیجئے اور دیکھئے کہ divine آپ کو کیا میسیج دینا چاہتے ہیں angel آپ کو کیا میسیج دینا چاہتے ہیں تو friends یہ تھی ہماری fire sain کی energies جیز اور آئی hope you like it اور personal reading کے لئے book کر سکتے ہیں میرے ساتھ discount میں دی